سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربھنی آج تک چل جاتے ہیں سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے خاص خبر یہ ہے کہ پربھنی زلواسی اب میڈیکل کالیج کے لیے ہو گیا ہے ستر یہاں پر میڈیکل کالیج ہونا بہت ضروری ہے شاسکی میڈیکل کالیج کے لیے یہاں کے خاصدار یہاں کے پربھنی کے لادکے خاصدار سنجے بندو جاد ہو انہوں نے جس طرح سے بیڑا اٹھایا ہے اب شیوسینے کی ہی نہیں ہر پربھنی کر جاگرود ہو گیا ہے اور پربھنی کر ج گینڈسی نہیں لڑکے ہی نہیں نوجوان بچے ہی نہیں بلکہ ہر عمر کے ویکتی اس اندولان میں شامل ہو رہا شروع ہو گیا ہے یہ نظر آپ پربھنی شہر کے اپوشن میدان کا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر ہر جاگرود ویکتی یہاں پر موجود تھے اور پربھنی کے ہر پارٹی کے ویکتی ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے پولیٹیشنز کاریکرتا پدہ دیکاری یہاں پر موجود تھے جس وقت اس اپوشن میدان میں اپوشن میدان کو پوری طرح سے کھچا کھچا آپ دیکھ رہے ہیں لبالا پوری طرح سے بھرا ہوا ہے اور یہاں پر ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے ساماجی کاریکرتا بھی اور ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے پولیٹیشن بھی جس طرح سے ہمارے پربھنی زلے میں ایک میڈیکل کالیج کی گورنمنٹ کے میڈیکل کالیج کی ضرورت ہے اسی کو لے کر جس طرح سے یہاں پر آئے اور پربھنی زلے میں ایک میڈیکل کالیج کی ضرورت ہے اور میڈیکل کالیج یہاں پر سینکشن بھی کیا گیا ہے لیکن یہاں پر شو سے نہ صحیح تعلق رکھنے والے منطری سباس دیشائی ان کے ہاتھ میں ہی یہ میڈیکل کالیج کی ضرورت ہے انہوں نے یہ جب تک سائن نہیں کریں گے تب تک یہ میڈیکل کالیج ضرورت نہیں ہوگا ایسا بھی کہا جا رہا ہے جبکہ پربھنی کے لادکے خاصدار سنجے بانڈو جادہ اور پربھنی کے بکاز عامدار ڈکٹر راہل پاٹیل یہ دونوں بھی شو سے نہ صحیح تعلق رکھنے والے منطری اگر سائن نہیں کرتے ہیں تو کیا بات ہے جبکہ پربھنی کو گڑھ مانا جاتا ہے شو سے نہ کا اور شو سے نہ کا اگمستان ہی پربھنی زلا ہے پربھنی میں پہلی بار عامدار اور پہلی بار خاصدار یہ شو سے نہ کے ہی آئے تھے اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پربھنی زلا پورے شو سے نہ کا گڑھ مانا جاتا ہے تو یہاں پر ایک میڈیکل کالیج شو سے نہ کے ہی منطری ہونے کے بعد باوجود کیوں نہیں یہ بھی ایک سوال ہے نیشان ہے اور پربھنی ہی نہیں بلکہ پورے مہاراست کے مکہ منطری ادھو بڑا ساپ ڈھاک رہے یہ بھی شو سے نہ صحیح تعلق رکھنے والے ہیں اور ایسی حالت ہو گئی ہے پربھنی کے جو گڑھ ہے شو سے نہ کا کہ یہاں پر پربھنی گڑھ ہونے کے باوجود بھی ہر کمیونٹی کا ویکتی اب شو سے نہ سے جڑ گیا ہے جب ایک نیا اتحاس رچا گیا ہے دوہزار ونیس میں پربھنی میں کہ پربھنی کے مسلم کمیونٹی کے لوگ بھی اب شو سے نہ سے جڑ گئے ہیں یہاں پر کسی طرح کا بھی دعاو نہیں ہے یہاں پر کسی طرح کا کاسٹیزم نہیں ہے اب ہر ویکتی ہر کاسٹ کا ہر سماس کا ویکتی شو سے نہ سے جڑا ہوا ہے اور جب یہ اتنا سب کچھ ہو گیا ہے تو ضروری یہ ہے ادھو بڑا ساپ ڈھاک رہے مہاراست کے مکہ منطری ان سے بھی انہوں نے بھی اور اور منطری صوباز دیسائی انہوں نے بھی جل سے جن یہ میڈیکل کولیج مانے کر دینا چاہیے یہاں کا سینکشن کر دینا چاہیے اور پربھنی کرو گی مانگنی کو پوری کرنا چاہیے جس طرح سے ڈھر نے اندربان کیا گیا ونچیت بہت جن آگڑی کس طرح سے اسے دیکھتی ہے سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ مہاراست کے مکہ منطری بڑا ساپ شو سینہ سے تعلق رکھنے والے ان کی جو منطری ہے جن کو سائن کرنا ہے یہ بھی شو سینہ سے تعلق رکھنے والے پربھنی شو سینہ کا پچھلے 35 ساتھ سے گڑھ مانا جاتا ہے یہاں کے خاصدار بھی شو سینہ کے ہیں عامدار بھی شو سینہ کے ہیں آپ کس طرح سے اس چیز کو دیکھتے ہیں اور سرو پکشی جس طرح سے انہوں نے آج یہاں دھرنے آمدلون کیا ہے اور کنٹینیو دھرنے آمدلون کرنے والے ہیں گورنمنٹ میڈیک اور کالیج کے لئے ونچی بہت راگڑی کس طرح سے دیکھتی ہے سیدھی سیدھی سی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مہاراجہ جنتہ کے بیچ جا کر جنتہ کے بھوک میٹانے کے بجائے جنتہ کے ہاتھ میں اگر سونے کے چمچہ دینے کی بات کرتا ہے اور سونے سونے کا چمچہ ہاتھ میں دینے کے لئے وہ ایک آندولن کرتا ہے تو یہ یا تو جنتہ کو بے خوف سمجھتا ہے یا وہ خود ایک بہت بڑا بے خوف ہے اسی طرح یہاں پر تیس سال سے شفصینہ کا بالکلہ مانا جاتا آپ کا مہا وکا سا گھاڑی ہے اور آپ ستہ دھاری پکش ہو اس کے باوجود آپ اس پرہا کا دھرنا آندولن کرتے ہو تو بڑی شرم کی بات اور وہ بہت ہسی آتی ہے اس چیز کو لے کر اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک پبلک سٹی اسٹنٹ ہے عوام کو بے خوف بنانے کی پوری طریقے سے ایک سازش ہے عوام کے درد کو جو عوام تکلیف سے گزر رہی ہے پچھلے لوگ ڈاؤن کو لے کر آرتھیک استیتی کو لے کر بڑھتی ہوئی مہنگائی کو لے کر اس پر بات نہ کرتے ہوئے یہاں پر اگر یہ آندولن گیس سیلنڈر یا غریب عوام کے حتمے کیا جاتا تو یقینا ہم مانتے کہ یہ جو بات کرتے ہیں وہ عوام کی بات کرتے ہیں جنتہ کی بات کرتے ہیں یہ بنا رہے ہیں میڈیکل کالیج کو لے کر کے ایک بات اٹھا رہے تو صرف گمراہ کرنے مائن ڈائیوٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو عوام کا غریب کی بھوک کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف یہاں کی جنتہ کو بے خوب بنانے کا کام کر رہے ہیں پربھنی کے ونچت بہو جانا آگاڑی کی جانب سے ایک پترکار پریشت لی گئے اور پترکار پریشت میں ریکھا تائی ٹھاکور انہوں نے کس طرح کی پرتکیریہ دی ہے جب سوال کیا گئے ہیں ان سے کہ پربھنی شہر ہی نہیں بلکہ پربھنی ظلے میں کس طرح سے ونچت بہو جان آگاڑی آنے والے آنے والے آنے والے اسطانک سورجے سستہ کے جو الیکشن لڑنے والے یہ کس طرح سے لڑنے والے ہیں کس طرح سے ان کی رنیتی رہنے والی اور کیا پلیننگ ان کی رہنے والی اسی کا جواب دیتے سمیں انہوں نے کیا کہا ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتکیریہ انہوں نے دیئے اور کیا کہا ہے انہوں نے دا ہوتی ہے کہ میں یہ شہر جال usして سم پولنا تاپرگو مشین سو پڑھا و لڑن میں چھاہی تیمونے یہ چاہتا کرا مدین جاہن کنڈ کا ہوگی تیمونے شمہ رد کرتے سو پڑھا و لڑن میں چھاہی اور ایک چاہتا کرا مزین چھاہی بروڑی میں چھاہتا ہے دورا چاہتا ہے تو بندر بھر بدر بھر تلا دورا سمپا ہوں مراد بھر چاہتا دورا سرو سالیے موسیقا موسیقی 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 تمام باتیں آج یہاں پر پردیش کارے کرنی کے دوارہ کی گئی اور جس طرح سے آنے والے چناؤں میں ہمارے سامنے جو انتخابات ہیں اس میں ونچت بوجھ انا گھاڑی اپنی بھومی کا کس طرح سے نبھائے گی کس طرح سے بودھ باننی کا کام کیا جائے گا اور وارڈ رچنا کے بعد جس طرح سے ویبھاگ یا وارڈ میں جو تریخے سے آج آگے وارڈ رچنا کی جائے گی اس پر دیکھتے ہوئے ونچت بوجھ انا گھاڑی اپنی رنیتی کو تیار کرنے کی پوری کوشش کرے گی اور ساتھی ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہم نے کسی بھی کوئی پکش سے یوتی کرنے کا کوئی بات ہمارے راشتری ایڈوکیٹ بارا سا پرکاشن بیڈ کرنے نہیں کیا اور ونچت بوجھ انا گھاڑی اپنے امیدواروں کو سارے چناؤ میں سبھی وارڈز میں زلہ پریشت کے سبھی چناؤ میں اپنے امیدوار اتارے گی یہ نیوز کور کیا ہمارے پربنی آستک کے کارے کاری سمپتک باپر الدین سیدیخی 24 وائس اپا نوازہ ماراس نیوز چینل کے کارے کاری سمپتک سترخن پتھان پربنی ٹوڈے کے کارے کاری سمپتک ریاض خوریش انہوں نے مل کر میں ہوں سید اخیل آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا پٹن ضرورت آبائے اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ کرنا نہ بولیں آپ ہمیں فیس بک ٹوٹر انسٹرگرام ٹیلیگرام وارٹسپ اور یوٹیپ بر بے فالو کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے نیوز کیسے لگ رہے ہیں اس بارے میں کومیٹس ضرور کریں مجھے دیجئے جازت جائے ہند محبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڈ پربنی شادی ہویا انگیجمنٹ چلہ ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پربنی میں تو بھائیا صرف ایک ہی نام محبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڈ پربنی بکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 حاجی محبوب انساری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربنی اگر آپ پربنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربنی گھر پہنچ سیوا کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 موسیقا 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 پر پمچر ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لے یہ نمبر پر فون کریں چوبیس چوبیسو گھنٹے سیوہ اپلد ہے سید شکیل سید اسماعیل سمپرک ضرور کریں سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پر بھنی ہمارے پاس ترہ کے پروگرام کے لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی انگیجمنٹ چھلہ جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل خرمانگ محمد اکبر کا جنتا ایلومینیوم پاڑولا کولنی سبھیدار نگر درگا روڑ پر بھنی ہمارے پاس ایلومینیوم پارٹیشن، سلائیڈنگ وینڈوز، گلاس ورک، کمپوزٹ پینل، ایلومینیوم دورز، کبرڈز، تیار اور فٹ کر کے سب سے کم قیمت میں بھی لیں گے ایک بار سمپرک ضرور کریں محمد اکبر موبائل کرمانگ 9890232128 کولیٹی کی تلاش یہاں ختم کنگ اوپ بیلز، شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پر بھنی لیڈی سپرز، سکول بیگ، اوریجنل لیدر بیلٹ، کمار بیلٹ، والٹ، باڈی سپری، پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے کنگ اوپ بیلز، شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پر بھنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں اگر آپ کے پاس آپ کے پڑوس میں کسی کو ملویاد ہے، بیگندر ہے، ناسور ہے تو آپ فکر نہ کریں، ڈکٹر راو سے کونٹیک کریں یہ ان کا پتہ ہے، سائی کلینک وہ نرسنگ ہو، گوانے چوک پر بھنی ڈکٹر راو کو چالیس سال کا تجربہ ہے، گوانے چوک پر بھنی موبائل نمبر 9890090925 سیکنڈ نمبر 9420621924